میرے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ دین کی مضبوط گرہ کونسی ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پانچوں وقت مسلمان جمع ہوتے ہیں کہ دوسرے کا حال عوال پوچھتے ہیں تو اس گرہ میں مسلمان بندے رہتے ہیں حضور نے فرمایا تم نے بات ٹھیک ہی پر میری مراد کو نہیں پہنچے ایک صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة امیر غریب کو زکاة دیتا ہے تو دونوں کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی گرہ ہے تو حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے تو تیسرے ارز کی حضور حاج مختلف رنگوں کے قبیلوں کے نسلوں کے علاقوں کے لوگ آتے ہیں ایک لباس پہنتے ہیں ایک ہی بولی بولتے ہیں لبیک اللہ ہماں اللہ یہ بہت بڑی مضبوط گرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے تو صحابہ نے ارز کی حضور پھر آپ ہی بتا دیں کہ اسلام کی مضبوط گرہ کونسی ہے جس میں مسلمان جڑ جائیں گے نبی پاک نے فرمایا مضبوط گرہ محبت ہے اللہ کی رضا کے لئے پیار کرو لوگوں سے پیار کرو رضاِ الہی کی خاطر لوگوں کا پیار نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی بستی سے چلا لمبے سفر پر دوسری بستی جانے کے لئے درستے میں فرشتہ ملا انسانی شکل اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فرشتہ پوچھنے لگا اس کا کوئی حسان ہے تمہارے اوپر کوئی لیندین ہے اس نے کہا نہیں پھر کیوں اتنا لمبا سفر کر رہے ہو تو کہنے لگے یار میں اللہ کی رضا کے لئے اس سے پیار کرتا ہوں تو اس لئے جا رہا ہوں حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں انسان نہیں میں فرشتہ ہوں مجھے رب قریب نے بھیجا ہے یہ کہنے کے لئے اگر تم دونوں اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو تو اللہ تم دونوں سے پیار کرماتے ہو